اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیریت سے ہیں آج ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹر ازر محمود دپارٹمنٹ آف کیمسٹری سکول آف نیچرل سائنسز نسٹ میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر ازر محمود کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایچ او ڈی ہے دپارٹمنٹ آف کیمسٹری کے تو سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ٹھٹا آپ کیسے ہیں جنب جی اللہ کا شکر بلکل خیریت سے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے بیسکلی آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ الہ گان انیشلی یہ تحصیل تھی لیکن ریسنٹلی یہ ڈسٹرکٹ ہے اس کی جے وہ ویسنٹی میں ہی ایک گاؤں ہے چھوٹا سا وہاں پہ میری جے وہ پلیس آف برث ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کراچی مایگریٹ کر لیا تھا اچھا تو سر آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ تلہ گنگ سے تلہ گنگ کے رہنے والے ہیں تو آپ کی سکولنگ پھر یہیں کی ہے یا کسی اور جگہ کی ہے نہیں سکولنگ پھر یہاں کے نہیں ہے کیونکہ جب میں ون یئر کا تھا تو اس وقت ہماری فیملی جو ہے وہ کراچی مایگریٹ کر گئی تھی اور اس کی مین ریزن یہ تھے کہ والے صاحب نیوی میں تھے اور نیوی میں سروس کرتے تھے تو اس کے بعد جب میں آفٹر مائی برث ون یئر کا جب میں تھا تو اس کے بعد جب ہماری فیملی جو ہے وہ شیفٹ ہو گئی کراچی اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بیسکلی کراچی میں ہی پیدا ہوا اچھا تو تلہ گنگ میں جب آپ تھے تو اس وقت فادر آپ کے نیوی میں ہی تھے جی اگزیکلی وہ تقریباً سکسٹی فور نیوی میں سروس کر رہے تھے پر زیر سٹارٹنگ میں وہ جونئر رینگ پہ تھے تو شاید فیملی آفورڈ نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بعد جب سیونٹی نائن میں میری برث ہوئی ہے تو تقریباً نیوی میں جو ہے وہ ہماری فیملی مایگریٹ کر کے کراچی چلی گئی تھی اچھا ٹھیک ہے سر تو پھر آپ نے جیسے کہا کہ آپ کراچی چلے گئے تو سکولنگ پھر آپ کی کراچی سے ہوگی میری جو سکولنگ ہے وہ کراچی میں ہی ہے اور ایک ہی سکول سے ہمارا جو سکول تھا وہ پاکستان نیوی بوائز سکول تھا کارساز وہیں پہ جہاں ہماری رائش تھی اور وہیں سے جہاں فرام نرسری ٹو میٹرک میری وہیں پر جہاں تمام سکولنگ ہوئی ہے اچھا تو وہاں کے کیونکہ یہ آپ نیوی کا سکول بتا رہے ہیں تو یہ کیا تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے سرکاری سکول سے یا پرائیویٹ سکول سے کیسی ایجوکیشن تھی وہاں پر سٹینرڈ آف ایجوکیشن تو بہت اچھا تھا نورمی جو ہے وہ سلیبس تو وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ سکول میں پڑھایا جاتا ہے جو گورنمنٹ نے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے بڑھ یہ کہ وہاں پہ چونکہ فیکیلٹی جو ہے وہ کافی ریگولر ہوتی ہے اور اس طرح سے جہاں بہت ہی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جہاں وہ کافی اچھا سٹینرڈ ہے ہمارا بیچ لکلی جو ہے وہ کافی اچھا بیچ تھا میں بات کر رہا ہوں تقریبا نائنٹین نائنٹی فائیو کی جب میں نے میٹرک کیا تھا اور ہمارا فرس بیچ تھا جس میں جو ہے وہ تھرٹین ای ون گریڈ سے انکلوڈنگ می تو وہ بڑا ایک بینچ مار تھا اس سے پہلے کبھی تنی اچھی کسی سکول کی پرفارمنس نہیں آئی تھی بات اس دور میں جب کوئی ای ون بہت ایک جہاں وہ اچھیمنٹ ہوتی تھی تو ہمارے بیچ نے جہاں وہ آؤٹ کلاس پرفارمنس کیا تھا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سکول ہے یہ بڑے ہٹ کے سکول تھا اس کا کوئی سیٹ اپ کوئی کیڈٹ کالیج کی طرح ایسا تھا یا کوئی یونیفارم تھا وائٹ یونیفارم یا ایسا کچھ تھا نہیں ایزاکٹلی میلٹری منیجمنٹ ضرور تھی بڑ یہ کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ نہ دو بورڈنگ فیسلیٹی تھی اور اس میں جس طرح کے نس کا آپ سمجھیں کہ نس کا جو ہے وہ اندر ہی اکوموڈیشنز ہیں اندر ہی سکولز ہیں بچوں کے لیے بھی تو وہ بھی ایک ایسے تھا کہ جو کارساز ہے بیسکلی کیونکہ کارساز ایک ایس آری ہے نو آری ہے بہت بڑا ایک ریزیڈنشل کمپلیکس ہے جس میں آفیسرز نیول آفیسرز نیول سیلرز ان کی فیملیز جہاں وہ رہتی ہیں بچوں کی ایسکلی کو پرموٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے جیہاں وہ نیوی کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو بیسکلی لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر جیہاں کوئی نیوی ایک ریگلر نیوی کے کوئی آفیسرز جہاں پر ٹیچنگ نہیں کر رہے ہوتے نہ وہ منیجمنٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ چونکہ نیوی کی ڈیریکٹ سپرویجن ہے ایڈمیسٹریشن ہے جیسے نیس کا اپنا ایک منیجمنٹ سیٹ اپ ہے جیسے ملٹری آفیسرز ہیں وہ بیسکلی منیجمنٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں اسی طرح کا سیٹ اپ وہاں پر بھی ایک جس کر رہا تھا آچھا سر تینکیو ویری مچ اتنا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا تو آپ نے پھر میٹرک کر لیا یعنی میں آرڈینس کو بتا دوں میٹرک کا مطلب کہ ٹین سٹینڈرڈ کر لیا انہوں نے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا ایف ایسی کی آپ نے جی اس کے بعد میں نے ایف ایسی میں ایڈمیشن لیا اس وقت دو انسیڈنٹ ہوئے ایک تو والی صاحب ریٹائر ہو گئے تو وہ ہمیں جو نیوی کی ریزیڈنس تھی وہ کوئٹ کرنی پڑی ہم باہر سیول ایریاز میں آ گئے اور اس وقت کراچی کے جو لائیڈ آرڈر سیچویشن تھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی تو وہ بہت ہی پریزرب رہنا اور بہت ہی اپنے آپ کو سیکیور رکھنا یہ ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم نے پریفر کیا کہ کارساز میں اس وقت کوئی کالیجز نہیں تھے اب ڈیولپ ہو گئے ہیں بیریہ کالیجز وہاں پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں بٹ ہمارے دور میں صرف میٹرک تک کے سکول کی فیسلٹی اویلیبل دی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے ملیر کینڈ کالیج میں میں نے ایف ایسی کوالیفائی کیا کلیر ہے اچھا تو آپ نے جب فادر آپ کے ریٹائر ہو گئے تو آپ کا جیسے آپ نے بتایا کہ تلہ گنگ سے آپ کا تعلق ہے تو واپس آنے کا نہیں سوچا آپ نے اس کی کوئی خاص وجہ تھی بلکل ایک والد صاحب کی بیسیکلی بڑی اچھی سوچتی کہ بچوں کو پڑھانا ہے ان کی ایڈیوکیشن میں جائے کوئی انٹرپشن نہیں آنی چاہیے اور بہت کروشل فیس ہے انہوں نے ڈیسیجن لیا حالانکہ پریشر تھا میرے گرینڈ فادرز گرینڈ مدرز کا بھی کہ آپ لوگ بس واپس آجائیں بہت کراچی ریالی آپ اب وہ یہاں پر واپس آئیں ہمارے پاس اور کچھ ایگزمپل ایسی تھی جو ہمارے ریٹیو تھے اور جو نیوی میں تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ گاؤں گئے لیکن کی بچوں کی ایڈیوکیشن جو بہت ایفیکٹ ہوئی اور وہ نہیں کچھ کر پائے میٹرک سے آن ورڈ تو والد صاحب کے سامنے ایک ایگزمپل تھی تو انہوں نے کہا کہ بہت کروشل فیس ہے بچوں کا میں جا وہ سیکریفائی کروں گا اور یہیں بھی اس کو مینیج کریں گے بلکل بہت اچھا ڈیسیجن تھا ان کا اور ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا عزت کرتے ہیں اس ڈیسیجن کے حوالے سے تو سر آپ نے ایف ایسی پھر وہی ملیر کینٹ کا آپ نے بتایا تو وہاں پر آپ نے پری میڈیکل کیا یا پری انجنرنگ کیا پری میڈیکل تھا وہاں پہ میرا اچھا پری میڈیکل اس کی کوئی خاص وجہ تھی آپ کیا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے کیا وجہ تھی اس کی اس کی یا لگے میرا میت بہت اچھا تھا میرے مارس بڑے اچھے تھے میت میں بڑے یہ کہ اگین کوئی فیوچر کانسلنگ اس طرح سے نہیں تھی بڑی میری سسٹرز تھی انہوں نے پری میڈیکل میں بھی کیا تھا تو ایک ہمیں تاکہ شاید جو ہے وہ پری میڈیکل اور ڈاکٹرز کا بھی ایک بڑا اچھا سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بہت اچھا فیوچر ہوتا ہے تو ایک موٹیویشن یہ تھا ادر وائز میرا میت جو ہے وہ بہت اچھا تھا ایس کمپیر ٹو بائو اچھا یعنی آپ پری انجنرنگ میں جانا چاہتے تھے اچھا ٹھیک ہے تو سر پھر آپ نے پری میڈیکل کیا تو پھر اس کے بعد آپ نے بی ایس سی کی اور پھر کیا کوشش کی میڈیکل ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی کوشش کی آپ نے جی کوشش کی بلکہ بی ڈی ایس میں ہو بھی گیا تھا میرا اس میں ایمی بی ایس میں تو نہیں بٹ بی ڈی ایس پر یہ کہ بی ڈی ایس بٹ ڈی ایس بٹ ڈی ایس نور کراچی وہ جام شورو یونیورسٹی میں جو ان کا میڈیکل یونیورسٹی وہاں تھا تو وہ پھر فادر نے علاو نہیں کیا کہ آپ جا وہ کراچی سے باہر جائیں تو پھر یہیں پہ پھر بی ایس سی میں ایک کراچی انورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور بی ایس سی آنرز میں کیمسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا میرا اچھا تو بی ایس سی میں آپ کے کون سے سبجیکٹ تھے یہی تھا کیمسٹری اور اس میں زولوجی باٹنی میڈیکل اس میں یہ سبجیکٹ تھے تو آپ نے آپ کا پھر جو کیمسٹری میں ابھی آپ ہیں تو اس وقت کب آپ کا مائنڈ بنا کے مجھے کیمسٹری میں آگے جانا ہے فیسی کے بعد یا کب آپ کا مائنڈ بنا ایکچولی ہمارے دور میں نہ تو اتنا انٹرنیٹ تھا اور اتنی زیادہ اویرنس بھی نہیں ہوتی تھی جس جو ہے وہ ہمارے دور میں یہ تھا کہ جی آپ خود سیفر کرتے ہیں اور جا کے انفارمیشن لیتے ہیں ملکہ کوئی سورس آف انفارمیشن اتنا کوئی سپیڈی نہیں تھا یا تو کوئی سینئر آپ کو گائیڈ کرنے والا تو اب جی ہے جس طرح ایک ہوتا ہے کہ آپ جی ہے وہ اپنے آپ کو رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں زمانے کے کہ آپ نے جی ہے وہ سٹارڈنگ کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں پہلے فارمیسی سے ٹک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میریٹ کس کا ہائی ہے بائیو کیمسٹری کا ہائی ہے پھر اس کے بعد میکروبالوجی تو اس طرح ٹک کرتے کرتے جی ہے آخر ایڈمیشن پھر کیمسٹری میں ہو گیا اچھا یعنی کہ آپ کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ میسٹری میں آئے سچ بی ایسی تک تو پھر سر آپ نے بی ایسی کر لی اس کے بعد پھر ایم ایسی کی ہے آپ نے جی بی ایسی آنرز تھا یہ بسکلی تھری یرز کا ہوتا ہے تو تھری یرز کے بعد پھر ایم ایسی ون یرز کا ہو جاتا ہے ہمارا تو اس میں دو بسکلی سٹریم ہوتی ہیں ہمارے کراچی ایسی میں ایک بی ایسی آنرز ہوتا ہے جو کہ تھری یرز کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ون یئر کا جو وہ ایم ایسی ہوتا ہے یا پھر ایک اور سٹریم ہوتا ہے بی ایسی پاس ہوتا ہے جو کہ ٹو یئرز کا ہوتا اور اس کے بعد ٹو یئرز کا ایم ایسی ہو جاتا ہے that is called ایم ایسی پریویس تو بیسکلی میں بی ایسی آنرز بیچ کا تھا میں بی ایسی آنرز کیا اور اس کے بعد جو وہ آگے فردر کنٹینیو کیا تو بی ایسی آنرز جیسے آپ کراچی یونیورسٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو کراچی یونیورسٹی سے پھر آپ نے پڑا جا اور پھر ایم ایسی کیمیسٹری پھر آپ نے ایک سال کا وہ بھی کراچی یونیورسٹی سے سپیشلیزیشن میں نے بیسکلی ایم ایسی میں میری آرگینک کیمیسٹری دی آرگینک کیمیسٹری میں میری سپیشلیزیشن ہے وہاں پر میں نے ایم ایسی کیا تھا ایم ایسی بھی میرا یہ تھا کہ اب کیمیسٹری میں جہاں وہ انٹرس کافی ڈیولپ ہو گیا تھا اور کہ اب کیمسٹری میں جہاں وہ کرنا ہے اور اس میں ہمارا ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ نجھنا یہاں فائنل یار پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ایک فائنل یار میں تھیسز ہوتا ہے جو کہ آپ دو لیپس آپ جہاں ڈراب کرتے ہیں ہر سیمسٹر میں ایک لیپ ڈراب کرتے ہیں اور ان لیو آف دیٹ جہاں وہ ایک تھیسز پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم نے تھیسز میں نے پرفارم کیا اور آئی وز لکی ان دار سنس کہ مجھے جہاں میرے ٹیشرز نے جہاں اور یہاں جو کہ ایک سینٹیفک انوارمنٹ تھا وہاں پر کافی چیزیں لرننگ ہوئی یہ میں بات کروں ایئر ٹو تھاؤنڈ ٹو کی جب میں نے فائنل یار جہاں وہ ایم ایسی کا کیا اور اس میں جہاں وہ مجھے بہت ہی زیادہ میرا پیشن جہاں ڈیولپ ہوا میں جہاں وہ ویڈاوٹ سکیجول جہاں وہ میں جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا میں لیب میں سپینڈ کرتا تھا اپنا ایکسپیرمنٹل وارک کرتا تھا ویکنڈ پہ بھی ایون جہاں وہ ہولیڈیس پہ بھی میں ویزٹ کرتا تھا جو میرے سینٹیف جو مجھے ٹاس دیتے تھے وہ میں کرتا تھا اور اسی کی جہاں وہ ایک آوٹ کام تھی کہ میرے اسی کام سے جہاں دو انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز جہاں وہ پبلش ہوئے جو ایم ایسی کے ایک ایسیس وار سے اور بہت ہی وال ریپیوٹڈ جنرل سے ایک اس میں جہاں وہ کیمکل فارمسیٹیکل بولیٹن ہے جو کہ جیپان کا ہے ایمپیکٹ فیکٹر جنرل ہے ڈیبلی کیٹیگری اور دوسرا نیچرل ریسرچ پروڈکٹ این آر پی اس میں جہاں وہ جو یوکی کا ہے ان میں جہاں وہ میرے ریسرچ پیپر پبلش ہوئے ان یئر ٹوزازن فور اور فائف اچھا یہ تھوڑا سا آپ نے ہٹ کے بتایا ابھی تک میں نے جتنے انٹرویو کی ہیں اس میں زیادہ لوگوں نے بی ایسی دو سال کی کی پھر ایم ایسی دو سال کی کی ابھی آپ نے جو بتایا کہ بی ایسی تین سال کا اور پھر ایم ایسی ایک سال کا اس ایم ایسی ایک سال میں کیا بی ایسی آنرز یہ اس وقت نیا نیا آیا تھا یا پہلے کب شروع ہوا یہ نہیں یہ وہاں کا کافی پرانا ہے ایکچلی اس میں یہ ہوتا ہے جس طرح ابھی ایچی سی بی سی پیٹرن پر کام کر رہی ہے کہ ٹو یئرز کے بعد جو ہے وہ ان کو ایسوسییٹ بی ایس کی ڈگری دے دی جائے یہ بیسکلی وہی موڈل ہے کہ سٹونٹ کو انکریج کیا جائے کیونکہ ایف ایسی کی بعد جو ہے وہ فور ایئرز کا ڈگری لینا ایک مشکل کام ہوتا ہے کافی سٹونٹ جو ہے وہ اس لیے ایڈمیشن نہیں لے دے تو ان کو انکریج کرنے کے لئے کہ انیسیٹ آپ ٹو یئرز کا پروگرام ہے کہ آپ بی ایسی میں ایڈمیشن لے لیں آفٹر ٹو یئرز اگر آپ کوٹ کرتے ہیں تو آپ کو بی ایسی پاس کی ڈگری ملے گی اگر آپ تھری یئرز کے بعد کوٹ کرتے ہیں تو آپ کو بی ایسی آنرز کی ڈگری ملے گی اگر آپ فور یئرز کے بعد آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایم ایسی کی ڈگری ملے گی تو یہ ایک پیٹرن تھا کہ آپ ہر ایئرز جو سٹونٹ کو انکریج کیا جائے کہ ون یئر مور سپینٹ ان دی ویل گیٹ دا گوڈ ڈگری اچھا ٹھیک ہے تو یہ جو پھر ایم ایسی آپ نے کیا اور اس میں وہ بھی ایک نئی چیز آئی کہ ریسرچ آپ کر رہے ہیں عام طور پہ تو ایم فیل میں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چل رہا تھا اسی طرح سے کہ ایم ایسی میں بھی ریسرچ ہے جی اس میں ایزیکلی یہ تھا کہ جو جن کا پرسنٹیج مارس کیونکہ ہمارے زمانے جی پی ای نہیں تا سوی جی پی ای کے سسٹم نہیں تھا تو جن کے مارس جہاں وہ اچھے ہوتے تھے ان کو یہ آفر کیا جاتا تھا کہ they can opt thesis in lieu of one lap in each semester تو ہم وہ ایک لیب نہیں کرتے تھے اور اس کی جگہ ہم کوئی thesis research project لے لیتے تھے اور اسے پھر ہم research project میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اسی senior کے ساتھ ہم associate ہو جاتے تھے اس کا کوئی component ہے اس کا experimental work کا وہ ہم perform کرتے تھے اور اس سے کافی learning ہو جاتی تو یہ تو پھر آپ کا ایک passion اس وقت develop ہو گیا اور آپ نے بتایا کہ دو research publications عام طور پہ ہوتی نہیں ہے جو آپ نے کی ہے تو آپ کے اس وقت supervisor کون تھے basically جو department of chemistry میں جو میری supervisor ڈاکٹر بشرا تھی بٹ ایسی جے میں جو مجھے میرے لک آفٹر کر رہی تھے میرے کام کو اور ڈاکٹر تحسین گزار رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر سر آپ نے MSC کر لی اور اس کے بعد پھر ایمفل آپ نے کیا تھا امیڈیٹلی میں نے admission نہیں لیا اچھا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ boys پر ایک ہوتا ہے کہ financial liability آ جاتی ہے کہ کافی آپ نے پڑھ لیا آپ کچھ انوی کر کے دیں تو وہ یہی طرف کہ آپ جاہے وہ job seeking کی طرف جاہے وہ سوچور ہوئے اور تو اس پہ پھر میں نے جاہے one year کا جاہے وہ میں lecture ship کیا پاکستان سٹیل کیلڈ کالج میں one year جاہے وہاں پہ میں lecture رہا ہوں تو after that جاہے وہ پھر میں نے آگے continue کیا آچھا تو یہ one year جو lecture رہے ہیں یہ ادھر ہی تھا کراچی میں ہی تھا یہ کراچی میں یہ کراچی کی تھوڑا سا کراچی سے outside ہے بھٹ اب تو کراچی میں ہی include ہوتا ہے وہ یہ basically steel mil کی جو ہے وہ ایک off shoot ہے گلشن حدید کہتے ہیں اس کی residential جاہے وہ آپ سمجھیں کہ area ہے تو وہاں پر جاہے پاکستان کیا جائے اور higher studies کی طرف جاہے آجائے after exactly one year of lectureship ایک opportunity آئی مجھے پاکستان navy engineering college which is a کراچی campus of nurse university یہاں پر ایک opportunity آئی کہ chemistry instructor جو ہے وہ ان کو required تھا انہوں نے job advertised کی تو میں نے اس میں apply کیا اور جب apply کیا تو میری selection ہوگی and i have joined pnc not as a nurse faculty but as a cnsd instructor جو کہ newy کے payroll پہ ہوتا ہے 17 grades میں ہوتا ہے تو اس دوران جہاں جب میں نے یہاں پر جہاں وہ teaching start کی آل توق میرا teaching assignment یہی تھا کہ میں نے جہاں وہ b e کو پڑھانا ہوتا تھا chemistry applied chemistry تو اس دوران جہاں وہ کافی timing ایسی تھی جو مجھے بڑے suit کرتی form the research point of view کہ وہاں پر جو timing جہاں ہے وہ two o'clock تھی اور saturday working day ہوتا تھا تو two o'clock جہاں ہم spare ہو جاتے تھے اپنی working assignment سے تو اس کے بعد جہاں وہ پھر ہم میں نے approach کیا کراچی university میں admission جہاں پر آئے تو میں نے apply کیا میرا admission ہو گیا اور میں نے in parallel with job جہاں وہ میں ایمفل لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی start کر لیا اچھا اور یہ evening program تھا جی evening program اور یہ کیا صرف ایمفل تھا جہاں آپ بتا رہے ہیں ایمفل لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی تو یہ پورا program ہی evening program تھا exactly اس وقت یہ تھا کہ evening اس کو نہیں کہہ سکتے as such کوئی specify نہیں تھا کہ evening یہ basically جہاں ایمفل لیڈنگ جہاں وہ کام کیا کرتا تھا اور holidays weekend پہ بھی میں جہاں وہ وہاں پر لیب کیز میرے پاس ہوتی تھی اور کراچی university کا مال اتنا کا strict نہیں ہے کہ جسنا یہاں پر ہے کہ آپ نے اگر لیب open کروانی ہے without out of the working hours تو آپ کو permission لینے ہوگی we have the keys with me اور جہاں وہ ہم لیب میں جا کے کام کر لیتے تھے تو یہ جو آپ کا admission ہوا تھا ایمفل لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی یہ آپ کا کراچی university میں ہوا تھا یا ایچ ای جے میں ہوا تھا میرا admission basically کراچی university میں ہوا تھا department of chemistry کراچی university میں پر کچھ میرا bench work یہ ہے وہ ایچ ای جے میں بھی perform ہوا ہے اچھا تو اس کا structure وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سال course work کرتے ہیں اور پھر supervisor بعد میں تلاش کرتے ہیں نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت تک ایچ ایسی کی ایسی condition نہیں تھی کہ ایم course work compulsory ہے اچھا experimental وہ ایم ایس میں جہا ہے وہ course work ہوتا ہے ایمفل جہا ہے وہ totally research based ہوتی ہے تو اس وقت یہ پرویئنگ تھی اب کراچی university نے یہ model adopt کر لیا ہے کہ پہلے وہ course work conduct کراتے ہیں کیونکہ ایچ ایسی کے بغیر degree جہا ہے وہ اس کو validate ہی نہیں کرتا verify نہیں کرتا تو ہمارا badge جہا ہے وہ اس جب تک ہم نے admission دیا تھا اس وقت تک یہ policy جہا وہ implement نہیں ہوئی تھی course work کی تو ہم نے course work نہیں کیا تو that is the reason that i have managed it with the job job کے ساتھ جہا ہے وہ میں نے اس کو manage کر لیا تھا but again اس میں یہ ہے کہ اب جو course PhD offer ہوتے ہیں course وقت ہے وہ بھی evening میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ morning میں ان کا BS program پران ہو رہا تھا وہ morning میں classroom see available نہیں ہوتے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک چیز آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ نے department of chemistry کراچی university جو department of chemistry وہاں کیا ایچ ای جے میں کیوں نہیں آپ نے apply کیا exactly ایچ ای جے کا میں پہلے اس کا culture دیکھ چکا تھا کہ they are very strict about the attendance تو اس میں پھر میں job مجھے quit کرنی تھی تو اور وہاں پہ جو step and مل رہا تھا وہ اتنا کوئی اتنا handsome amount نہیں تھا اس وقت کہ جاب quit کر کے جائے اسی step and پہ جائے وہ میں PhD کروں تو that is the reason کہ میں نے prefer کیا کہ جاب جائے وہ PhD کر لے تھا اور اس جو affiliate to PhD جو آپ نے بتایا اس میں کیا stipend تھا آپ کا نہیں کیونکہ میں job کر رہا تھا تو اچھا جاب کر رہے تھے وہاں quit کرنا پڑتا اگر اچھے جے میں جاتے ٹھیک ہو گیا سر تو پھر آپ کے آپ نے supervisor اس کا مطلب ہے شروع میں اطلاش کر لیا آپ کے supervisor کون تھے جو ایمیسی کے تھے یا کوئی نیا آپ نے پھر supervisor دیکھا نہیں میں supervisor اپنا چینج کیے کیونکہ جو میری ایمیسی میں جو supervisor تھے وہ ان کا کام تھوڑا different تھا اور میں جس topic پہ کام کا انجھا وہ تھوڑا سوڑا سوڑا تھا تو پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ افضال جو ہیں وہ میری پروفیسر تھیں supervisor تھیں ایمیسی لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی میں اور بیسکلی ہم نے وہی لیب یوز کی جو پہلے ڈاکٹر تاور احمان کی لیب ہوتی تھی کراچی مستری میں جب وہ department of chemistry میں تھے ایچی جو بعد میں develop ہوا تو بعد میں یہ انہوں نے وہاں پہ shifting کی تو اسی لیب میں سارے میرے experiment جو وہ perform کیے تھے تو سر یہ بتائیے گا میری آڈینس یہ جانا چاہے گی کہ آپ کی research کس میں تھی ہمیں کیونکہ پتا ہے organic chemistry ہوتی ہے یا in organic chemistry تو آپ کی research کس topic پہ تھی بیسکلی میری جو research تھی وہ natural product chemistry پہ تھی اس میں ہم isolation بھی کہتے ہیں کہ آپ different plants سے bio active components جو ہے وہ separate کرتے ہیں ان کی activity check کرتے ہیں ان کی structure elucidations جو ہے وہ کرتے ہیں simple layman کو سمجھانے کے لیے کہ ہر plant نے اللہ پاک نے جو کچھ نہ کچھ اس کے benefit رکھیں کہیں پہ apparently ہیں اس کے fruits ہیں اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے leaves یا stems یا shoots کے اندر ایسے chemical synthesize ہو رہے تھے naturally which is helpful to cure different disease ان chemicals کو separate کرنا ان کی structure elucidation کرنا ان کی activity check کرنا تاکہ جہا ہے اس کو ہم replicate کر سکیں اس کو ہم جہا وہ industrially جہا بلک quantity میں synthesize کر کے as a drug یا medicine use کر سکیں تو اس طرح کی جہا ہے وہ research تو اس کو کیا green chemistry بھی کہتے ہیں نہیں green chemistry کا title different ہے that is another thing اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے basically 12 principles ہیں 12 principles ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ہے وہ 12 principles میں سے کوئی بھی principle اگر apply ہو رہا ہے تو that is called the green chemistry but this is another thing this is the off-fute of environmental chemistry natural product chemistry توڑی سی different ہے اچھا میں نے سوچا شاید وہ plant based ہے تو شاید green وہاں سے word آیا اوکے تو ٹھیک ہے سر تو اس میں پھر آپ کا relationship اچھا رہا اپنے supervisor سے اور آپ کی publication کتنی تھی جی میری بہت اچھا جہا ہے وہ میرے association تھی اپنی supervisor کے ساتھ اور sometimes she praise می کہ آپ بہت تھی کیونکہ میں نے اپنی msc کے دوران جو میں نے hard work کیا تھا اس میں میں نے بہت learning کی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دو research papers جو ہیں وہ outcome سے میرے msc کے final year thesis میں سے جو کہ one year میں میں نے کام کیا تھا اور basically this is the current requirement for the PhD degree. اگر نیس کے اگر دیکھیں اچھی سی تو کہتا ہے کہ ایک paper آپ publish کر لیں you are eligible for the award of PhD degree. نیس کی condition دو کی ہیں تو یہ condition میں نے میٹ کر لی تھی from my msc work جو کہ میں نے execute کی تھا 2002 میں لیکن زیارتی بات ہے جب results compile کرنا اور publication review process it will take some time تو میرا first جو paper 2004 میں آ گیا تھا اور second paper جو میرا 2005 میں آ گیا تھا میرا جو basically admission ہوا تھا enfil leading to PhD یہ 2005 میں ہوا تھا اور I have so good command on my work کے supervisor جہاں کافی satisfied تھی اور میں نے five years میں enfil اور PhD دونہ کی ہیں. اچھا تو سب publication کتنی تھی آپ کی? publication میری جہاں after that جہاں five میری publication تھی impact factory journals میں. اچھا تو اس میں supervisor کو کوئی اتراز تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صبح job کر رہے ہیں اور PhD آپ evening میں کر رہے ہیں کوئی ایسا اتراز تو نہیں تھا جیسے آپ نے بتایا بڑا اچھا association تھی آپ کی? نہیں ایسا she is very cooperative اور بہت جہاں وہ بلکہ بعض اوقات اگر میں نہ ہوں تو she call می کہ خیدیت آج آپ نہیں ہے کہ طبیعت صحیح تھی یا کیا تھا تو she inquired about my health. تو اس لئے سے بہت cooperative تھی اور she trust on می جو بھی میں scheme بناتا تھا انتے ڈسکس کرتا تھا. some time she have some concern but she says go ahead if you are if you have finalize this scheme okay go ahead but i have this reservation concern. اگر آپ اس کو solve کر لیں تو well and good نہیں بھی ہے تو you can go ahead. تو کافی ان کا مجھ پر trust تھا اور i am very grateful to him کہ انہوں نے کافی جا ہے وہ اپنا cooperate کیا during MPL leading to PhD. اور five years میں with job جا ہے وہ میں نے MPL اور PhD دونے کی. اچھا. ٹھیک ہے تو آپ ان کے کافی grateful ہیں female تھی. وہ ڈاکٹر ریحانہ آپ نے بتایا نام ان کا. اوکے. تو sir پھر پھر آپ نے PhD کر لی اور آپ کی job بھی تھی. تو اس PhD کا پھر آپ کو اس job سے کوئی فائدہ ہوا. جی مجھے فائدہ یہ وہ کہ جب میرا MPL میں conversion ہوا. MPL to PhD conversion ہو گیا. یعنی کہ میرا degree کا status PhD ہو گیا. اس کے لیے جی ہے وہ سیمپل سا ہمیں ایک سیمنار سا دینا ہوتا تھا. اس میں ہم ایک reports ہی generate کرتے تھے. تو publication چونکہ ہو گئی تھی تو وہ easily جی ہے وہ میرا MPL convert ہو گیا. PhD میں. اس کے بعد جی ہے وہ میں نے apply کیا نسٹ کے لیے. میرا case کیا اور in year 2008 my MPL is converted into PhD and in the same year I have inducted in the NUST on the NUST peer scale as a lecture. اور یہ آپ بات کر رہے ہیں PNEC کی. PNEC کی 2008. year 2008. 2008 میں. تو آپ وہاں پر پھر as an assistant professor وہاں پر کام کرے. as a lecture. because I am just simple MPL or no experience. The assistant professor کے لیے آپ کو MPL کے بعد two years کا experience required ہوتا ہے. نہیں لیکن آپ نے تو PhD complete کی تھی. نہیں. I think میں نے کوئی confusion create کر لیے. in year 2005 میں admission لیا. in year 2008 میری conversion ہوئی MPL into PhD. ٹھیک ہے. clear. اور in year 2010 مجھے PhD کی ڈگری award ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. 2008 میں میرے پاس ڈگری نہیں تھی. just conversion تھا MPL into PhD. اس conversion letter کے بیس پر جو ہے وہ میں نے نسٹ میں apply کیا اور میری induction ہوئی نسٹ میں as a lecture. 2008 میں. 2008 میں. ٹھیک ہے. اور پھر 2010 میں آپ کی پھر promotion ہو گئی وہیں پہ. جی میں نے 2010 میں جب میرا پی ایس ڈی ہوا تو پھر میں نے apply کیا تو next year 2011 چونکہ جو ACM کی کچھ requirements ہوتے ہیں کہ ACM میں یہ case put up کیا جائے گا تو it will take one year approximately. تو next year میری پھر promotion 2011 میں ہو گئی تھی. اور آپ اس وقت وہیں پہ تھے PNEC میں. ٹھیک ہے. تو سر پھر ابھی تو آپ یہاں نسٹ کے main campus جو کہ اسلام آباد میں ہے 12 sector میں یہاں پر ہیں. تو وہ تھوڑا سا سفر بتائیے کہ آپ کیسے یہاں پر آئے. جی اس سے پہلے میں ایک اور چیز تھوڑا سا آپ کو audience کے لیے بتانا چاہوں گا کہ 2011 کے بعد 2012 میں میرا ایک اور switch over ہوا کہ میں نے جی ٹی ٹی سکیل پہ جائے وہ جوائن کر لیا نسٹ کو. پہلے میں نسٹ کے pay scale پہ تھا لیکن 2012 میں جا ہے وہ میں نے switching کی from نسٹ pay scale to the TTS scale. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میرا مالی سٹون تھا جو میں نے اچھیب کیا تھا دوران کے نیوی میں اس سے بڑے پرولمز آ رہے تھے کروڑن کے کروڑن میں رسٹنگ اور شیفز وغیرہ پہ تو ایک کومیٹی بنی انہوں نے پی نیسی کو لیٹر لکھا پی نیسی نے ایک لیٹر جو ہے وہ ایک کومیٹی فارم ملیٹ کی اس کومیٹی میں میں بھی ایک ایک ایکٹیو میمبر جو ہے وہ انکلوڈ ہوا تھا تو بیسکلی تو ہمارا جو آہ تاس تھا وہ یہ تھا to آہ find out the root cause of the corrosion in the پاکستان naval ships vessels submarines اور اس کے لئے جو ہے وہ اس کے solution پروپوز کرنا اس کی remedial action جو ہے وہ پروپوز کرنا کہ کس طرح سے corrosion کو کنٹرول کیا جائے تو اس پہ ہم نے بڑا extensive work کیا اس میں ہم ڈاکی آڑ گیا ہے نیول ہارورس میں گئے سب میارینز پہ گئے شیفز پہ گئے وہاں پہ جو issues تھے وہاں پہ جو technical person تھے ان کے ساتھ meetings کی لٹریچر دیکھا بہت جو ہے وہ اگین پھر department of chemistry میں بھی کچھ ہمارے ڈاکٹر آہ ہمیرہ بانو آہ she is working on the corrosion coatings ان کے ساتھ بھی ہم نے ٹیم ان کو include کیا تو ایک comprehensive report جی ہے وہ ہم نے draft کی اور پھر ہم نے اس کو آہ present کیا تو اس کو بڑی appreciation ملی نیول headquarters سے کہ بہت اچھا ایک fruitful کام کیا اور اسی پہ پھر ہمیں آہ تمام members including me letter of commendation مل from rare admiral imdad علی جعفری انہوں نے جہوں میں appreciate کیا ایک letter of commendation دیا تو that was a big achievement for our team at that time آہ پھر آپ نے جو question پوچھا کہ nurse میں کس من سے transfer ہوا یعنی کہ h12 sector میں جی آہ اس میں یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر chemistry program نہیں تھا اور مجھے further promotions required آل تو وہاں پر کافی چیزیں سے مجھ چل رہی تھی because i have performed in year 2008 جب میں nurse میں induct ہوا تو immediately مجھے ایک appointment ملی that is the head of undergraduate program applied sciences تو وہاں پر کافی admin میرا exposure ہوا کافی learning ہوئی میری اس طرح administrative point of view سے اور اس کے بعد جہاں وہ year 2014 کے around مجھے assistant dean applied sciences کے طور پر جو ہے مجھے appointment کیا گیا تو کافی administrative exposure تھا learning تھی آہ بٹ یہ کہ چونکہ جب آپ کا program نہیں ہو تب basic جس کے آپ کے expertise ہیں تو آپ کی growth کام ہوتی ہے تو وہاں ڈاکٹر نسر اکرام جہاں اس کا commandant تھے پینی سی کے تو then he felt کہ جہاں وہ آپ h12 میں جہاں وہ transfer ہو جائیں تو اس میں پھر case یہاں بھیجا گیا nurse میں اور پھر اس کے بعد جہاں میرا sns میں transfer ہو گیا اچھا تو سر یہاں پر آپ کب آئے تھے پھر کس سن میں آئے تھے in year 2016 مارچ کا commandant تھا اچھا تو پھر یہاں پر آ کے آپ assistant professor ہی تھے یا آپ کی designation change ہوا تھا وہاں تو آپ assistant professor تھے جی میں assistant professor ہی تھا کیونکہ مجھے 2012 میں اگر میں TTS پہ shift ہو ہوں تو it means کہ it will take four years further service مجھے required ہے جس کے بعد میں associate کے لیے eligible ہو جاتا ہوں تو میرا case پھر گیا 2016 میں sns سے ہی گیا میرا سرازاد نے جہاں وہ میرا case بھیجا تھا پروفیسر ازاد نے جب میرا case بھیجا تو اس وقت میں یہ تھا کہ 2017 سے شاید ہم پہ apply ہو لیکن کیونکہ ہمارے یہ تھا کہ جب آپ TTS پہ shift ہوئے ہیں تو previous experience جہاں وہ count شاید نہ ہو لیکن ہمارے case میں one time جہاں انہوں نے اس کو relax کیا اور مجھے جہاں وہ 2016 سے ہی as associate professor پرموٹ کر دیا اچھا تو ابھی سر آپ کا current designation کیا ہے currently i am tenured professor TTS پہ میں year 21 میں جہاں وہ apply 21 میں جہاں وہ promote ہوں as a tenured professor اور currently i am doing the duty of head of chemistry department head of chemistry department کے طور پہ جہاں میں department کو run کر رہا ہوں اچھا سر تو یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کی research ہے کیا وہی research آپ آگے لے کر چل رہے یا کوئی research direction آپ نے change کی ہے نہیں میں نے جہاں وہ research direction آپ نے بہت change کی ہے اور آپ سمجھے کہ 180 degree پہ change کی ہے اس کی reason کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ natural product chemistry میں پاکستان کے perspective بہت ایکسپلوریشن ہو چکی ہے اب جہاں اس کی جگہ میں applied کی طرف جائیں تو applied بھی جب جسے میں نے آپ کو بتایا کہ pnc میں جہاں وہ کروین پہ کام کرنے کا موقع ملا تو کروین نے میرا زیادہ interest جہاں وہ develop ہوا کروین related میں نے جہاں project لکھے اور وہ accept بھی ہوئے اور کروین chemistry جہاں وہ پھر میرا ایک main جہاں وہ interest بن گیا کہ کروین inhibitors پہ کام کرنا کروین پروٹیکشنز پہ کام کرنا کروین resistant coatings پہ کام کرنا تو اس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا اچھا تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ابھی جو group ہے اس میں کتنے students ہیں جو ابھی آپ produce کر چکے اور currently جو کام کر رہے ہیں اس پہ basically اگر کو سپرویشن اور سپرویشن کو count کیا جائے تو basically جہاں وہ ایک میری as a full PhD student جہاں under supervision جہاں وہ pass out ہو چکی ہے ڈاکٹر سادی ایرم اور اس کے علاوہ جہاں دو کو سپرویشن میں ایک رچی انیورسٹی سے ڈاکٹر عشق جمیل اور ایک جہاں وہ nurse میں ہی ڈاکٹر ماریا حسن کو سپرویشن میں جہاں یہ graduate ہو چکی ہیں اچھا تو ms کتنے produce کی ہے آپ نے یہ about جہاں وہ 15 ms students ہیں وہ میرے graduate ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ تقریباً 4 چار کے قریب ms students ہیں اور ایک phd student ہے ایک phd student ہے تو سر یہ بتائیے گا بیچ میں کہ آپ کا کوئی project بھی ہے ملا ہے آپ کو اور اس کی worth کیا ہے جی میرے پاس تقریباً دو تین project ہیں ایک جو ہمارا initial project تھا وہ تو کو پی آئی تھا میں اس کا ڈاکٹر مہرہ بانوں نے اس کی پی آئی تھی کراچی انیورسٹی کی اور وہ cross city mapping پہ تھا کراچی سٹی کی کہ اس کے انہیں cross city mapping کرنی تھی اور وہ 1.9 ملین کا تھا اس کے بعد جو میرا دوسرا project approve ہو ہے وہ h e z کا nrpu کا project تھا اور وہ corrosion inhibitor تھا گرین corrosion inhibitors جسے ہم نے green chemistry کی بات کی تو پلانٹ میں سے ہم نے green corrosion inhibitors کو جو ہے وہ extract کر کے اس کو apply کرنا تھا coating میں اس کی amount جو ہے وہ 2.7 ملین ہے اور اس کے علاوہ میرا ایک اور project ہے جو industrial scale development ہے about the waterproof اور fireproof plywood composite پہ اس کا جو total amount ہے وہ تقریباً 6.9 ملین ہے اور یہ جو ہمارا prototype جیس میں ہم نے develop کر لیا ہے fireproof اور waterproof plywood composite کے لیے recently last month جو ہے وہ exhibition ہوا تھا وی سی فورمز کا جتنی بھی مسلم country تھے تمام یونیورسٹیز کے countries کے جو یونیورسٹی کے وی سیز تھے وہ آئے تھے ایچ ایسی نے ان کو invite کیا تھا فورم پہ اور اس میں جو exhibition ہوئی تھی تو ایچ ایسی نے ہمارے project کو shortlist کیا تھا to exhibit the to demonstrate the prototype of our product تو وہاں پر ہم نے اس کو show کیا تو اس کی کوئی ورث آپ نے بتائی وہ اسی ورث میں شامل تھا یہ project یا کوئی اور project ہے یہ وہی ہے 6.9 ملین کا آچھا آچھا یہ recently جو آپ نے بھی یہ recently انڈسٹری کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈی سی پلائی ورڈ جیلم یہ ہمارے ساتھ collaborate کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے wood world جو یہاں پر ای 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 می کالج کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ collaborate کر رہے ہیں تو یہ basically industrial skill development ہے تو اس میں ہمارے ساتھ انڈسٹری بھی جی ہے وہ on board ہے آچھا سر بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر تو یہ بتائیے گا کہ آخری دو question آپ سے ہیں ایک تو آپ کا جو research area ہے کیا یہ theoretical ہے یا experimental ہے جی میرا totally experimental ہے total experimental ہے یعنی student آپ کے لیب میں کام کرتے ہیں جی لیب میں کام ہوتا ہے instrumentation involved ہے اس میں experimentation involved ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شاید میں لے میں نے مجھے اتنا پتا نہیں تھا میں نے کا audience کے حوالے سے بھی اس حوالے سے پوچھ لے تو آخری question سر آپ کی publications ابھی تک کتنی ہیں میری جو publication ہے 50 plus ہیں اور total impact factor more than 100 ہے تو اس میں جی ہے وہ میں نے آپ کو بتا کہ pnc میں چونکہ ہمارا کوئی research program نہیں تھا chemistry میں تو وہاں پر نہ میرے پاس research students تھے اور نہ ہی اس نہ کہ وہاں پر کوئی research lab تھی تو وہ ایک اعتاد جس میں ہم کافی جی ہے وہ slow progress کی research profiles میں but اس کے بعد جی ہے وہ جب sns join کیا تو یہاں پر جی ہے وہ research students بھی ملے ہیں اور پھر research projects بھی ہمیں win کی ہیں اور جی ہے کافی research instruments labs ہیں یہاں پر تو اس میں جی ہے وہ publication میں momentum develop ہوئے یہ نہیں کہ آپ نے ایک بڑا چھڑ decision لیا کہ آپ جو ہے pnc سے یہاں پر h12 sector میں آئے اور chemistry میں surf کریں اور واقعی chemistry میں رہ کر یہ آپ progress کر سکتے ہیں تو thank you sir آپ کا time دینے کا تو audience یہ تھے ڈاکٹر ازر محمود ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اگلے vlog یا اگلے interview میں ملاقات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں sir سے پوچھ لوں sir کوئی message دینا چاہیں گے student کو میں اپنے student کو یہی message دینا چاہوں گا کہ challenges کو face کریں challenges کو avoid نہ کریں چیز مشکل کچھ نہیں ہوتی مشکل وہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو نہیں آتا جب آپ کو آ جائے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کے life میں ایک ایسا face بھی آیا ہوگا جب آپ کو abc بہت مشکل لگتی ہوگی جب آپ نے سیکھ لی تو آسان ہو گئی پھر ایک ایسا face بھی آیا جب آپ کو two کا table بہت difficult لگتا تھا وہ بھی سیکھ لیا تو آسان ہو گیا تو یہی ہے کہ چیزوں کو آپ سیکھیں گے تو آسان ہو گی avoid کرنے سے وہ آسانی پیدا نہیں ہوتی تو challenges کو face کریں ہر challenge میں کوئی نہ کوئی opportunity ہوتی ہے this is a window opportunity so your approach is to face the challenge and resolve it instead to avoid the challenge thank you very much sir بڑا اچھا message آپ نے دیا تو یہاں پر audience آپ سے اجازت چاہتے آپ سے اگلے vlog یا interview میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ بہت شکریہ ڈاؤٹ صاحب آپ کا آپ نے جے وہ اپنے vlog میں invite کیا اور اپنا جے وہ precious time جے وہ spear کر کے ہمیں جے موقع دیا کہ audience کو سامنے جے وہ اپنے آپ کو present کر سکے thank you i wish good luck for your channel thank you continue کریں اس میں کافی جے وہ student کو بڑے جے ہے وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ faculty کے بارے میں تھوڑا سا جے information لینے کا تو یہ اچھا update form ہے جس میں آپ جے faculty کو introduce کر آ رہے ہیں thank you thank you very much sir